میں ڈاکٹر رفیولا خیدازم نسٹی میں اسیسٹن پروپیسر ہوں اور آرکیالوجی اور ہسٹری کو میکس کر کے کوئی ریسرچ اور انکلوڈنگ ٹیٹھن میں کر رہا ہوں آج میں بات کروں گا میوزیم کے حوالے سے میوزیم دنیا کے کونے کونے میں تقریباً ڈیفرنس نویت کے میوزیم زمیں ملتے ہیں اور میوزیم کی ابتدا ہے وہ سکتا ہے پرانے زمانے میں بھی ہو لیکن یہ کلونیل دور جو ہے اٹھار و انیس سنٹری میں یہ طریقی سے ہو گئی ہے اور پھر ادھر انڈیا میں بھی اسی کانٹیکس میں پھر میوزیم بنے ہیں جو بہت اہم ایک ایمپیریل میوزیم کا اس کو ہم کلکتا میوزیم کہتے ہیں ایمپیریل میوزیم کلکتا اور یہ نائنٹین سنٹری کی بہت اہم میوزیم ہے پھر ایسا ایسا جو ہے یہ تھراؤوٹ انڈیا سب کانٹینٹ یہ بنے تھے کچھ پھرنسلی سٹیٹس نے اپنے میوزیم بھی بنائی تھے پاکستان میں بھی تقریباً چھوٹے بڑے مختلف قسم کے ملیٹری میوزیم، انترافالوجکل میوزیم، مکس قسم کے میوزیم، ارکیالوجکل میوزیم تو ڈامینیٹ کر رہے بہت سارے ہیں لیکن جو ایک اہم چیز ہے میوزیم کے حوالے سے وہ میوزیم اور کمیونیٹی، میوزیم اور ایڈوکیشن اور میوزیم کو لوگوں کے فیور میں اور سوشل جسٹس کے حوالے سے یوز کرنا جو ہے یہ آج کل بہت بڑے بڑے کانسرانز ہوتے ہیں تو انفرچنیٹی پاکستان میں یہ چیز بہت مسنگ ہے نہ تو میوزیم اور ایڈوکیشن کے فوکس کیا جاتا ہے نہ میوزیم اور کمیونیٹی انوالمنٹ ہے نہ اسی طرح کی کچھ اور جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور سوشل جسٹس اور امنسپیشن یہ تو چھوڑے ہی بہرحال یہ چیزیں ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں اور ہم نے لے کے جانے ہیں کہ پاکستان میں جو میوزیم کا روایت یا کانسپ ہے کہ یہ آبجیکٹ اسی طرح ہے تو یہ ڈسپلے پہ ہے تو یہ ادھر پڑے ہیں اور پھر زیادہ طور پہ فارنرز آ جاتے ہیں اور ادھر وہ ریسرچ کر رہتے ہیں تو اسی بھیارن ہمیں جانا ہے اور اس میں مختلف کانسپس آج کل کی زمانے میں انفر فوکس کرنا ہے میں ایک ایزامپل دوں گا ریلیشنل میوزیم کا جو کہ اسی پہ ایک بہت بڑا پراجیکٹ ریسنٹ ٹیئرز میں پیٹریور میوزیم ایکسپرڈ نہیں کی ہے اور وہ آن لائن بیاویلیبل پہنو کی ریزرٹ تو اسی طرح کمیونیٹی کی انوالمنٹ اور جو کلونیل دور میں میوزیم کلیکشنز بنانے میں جو انجسٹیسز ہو گئے ہیں تو وہ تقریبا یہ کنسان ہے اور اس کی پروگرامز ہے کہ وہ کلونیل انجسٹیسز جو ہے جس میں سٹیگمیٹائزیشن بھی ہو گئی ہے جس میں جو ہے لوگوں کی ہسٹریز بھی سٹارٹ کی گئی ہے لوگوں کو اپنے اباؤ اجداد کی کچھ ریلیٹیڈ جو ورسہ ہے ان سے محروم کیے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج کل دنیا میں کوشش کی جاتی ہے ریکٹیفیکیشن کی اور ہسٹاریکل جو کریکشنز ہیں ان کی یہ پاکستان میں بھی ضرورت ہے اور آئی ہوپ کہ جو اٹارم مائی کو آنے والی جو دن ہے میوزیم ہے جو ہے انٹرنیشنل تو اسی دن ہم سیمپل روایتی طور پر میوزیم یہ ہے میوزیم ہو یہ نہیں لیکن بنیادی طور پر جو ہے خود کو تیار کر دیں اور جو میوزیم کے تھروں ہم ایڈوکیشن ہم کمیونٹی انوالمنٹ ہم سوشل جسٹس اور ہسٹاریکلی جو رانگز ہو گئی ہے تو کمیونٹیز تو پیپل تو سپریس پیپل ان کو ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ملٹی ڈائیمنشنل جو ایک اپروچ ہے یہ میرے خیال میں پاکستان میں آج کل بہت زیادہ اور سوٹی ایشیا جو ہے اس کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس ہمارے پاس ہے اور آ رہی ہے تینکیو